یہ تھے محترم ظنفکار چمہ صاحب کے سامنے اظہاری کا خیال کر رہے تھے ان کے بعد میں محترم فورت مائی صاحب سے رہاز کروں گا کہ وہ تشکیت لائیں اور اپنے خیار کے اظہار کریں محترم فورت مائی صاحب وقت کی کبھی کی ویسے بہت سنگی جتنا شاہد ہو سکتنا بلیس کیجئے محضور شاہد ہو سکتنا بلیس کیجئے میں دل سے شام دل چکتا ہوں اور یہ آگے ہم نے سن دیا ہے کہ کچھ جلوں میں یہ آجتے ہیں اور شام دل دعا ہے کہ پاکستان کا حضر مبارک بار اتنے سب دی جا چکی ہیں بہتاً مجید دیزامی صاحب وہ بھی مبارک بار ہے اور ہمارے آج کے جو بیمان ہیں میاں ماندون احمد صاحب صاحب اپنے چیف جسٹس قبول اور ہمارے آنے سب دار چیف جسٹس قبول اور ہمارے آنے والوں کا بہتا ہے یہ آج آلیخی دن ہے اور اس دن کو لانے میں بہت منت کی ہے نظریہ ہے پاکستان فورم اور شاوکورٹ میں لانے کا خصیرہ ہے وہ جناب بسر انجاز ہو جاتا ہے جو دنکس فورم شاوکورٹ کے مانی اور اسے چلانے والے ایک نوجوان شخص ہیں ان کا نوصلہ اور خرصبہ قابل دین ہے اور جیسے کہ دنیا میں کوئی کام اکیلا آرمی نہیں رہ سکتا یقیناً عصد اجاز صاحب کے ساتھ عاصد بھلی صاحب نے عزیز خان صاحب نے اور ان کی جو اپنی فورم کی جو دین ہیں انہوں نے پورا ساتھ دیا ہے اور یہ سارے انتظامات اور آپ لوگوں نے کہا اتنے روم اتنی چھوٹے سے نوٹس پر یہاں آنا یہ سب ان کی میڈر طور پوشش سے پھر ہوا ہے اور یہ نظریہ پاکستان کا فورم کا سارہ بھوٹ آنا جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہے اور یہ ہم سب اس میں فخر کر سکتے ہیں کہ آج ٹیلی فرمشن پر ہم سب شدیف ہو لانگ لیف پاکستان پاکستان تیندہ بار پاکستان ملنے کے بعد جو سب سے پہلے سٹکر میں نے دکھا وہ ہماری فیملی بزنس جو کراچی میں تھی انہوں نے ایک پاکستان کا نرانتا ہوا جناب اس سٹکر پہ تھا اور صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ وی بلیف پاکستان ہیں ایمان نانا بلیف کسی چیز کو کرنا اور اس پر فیض رکھنا یہ ایک بہت بڑا غلمہ ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی پڑا میرے پاکستان کے دو دن واقع ہیں میں یہ آنکھوں سے نشان نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا ہے دنی ساتھ کے ساتھ پچھلے سبتمبر مارس سبتمبر میں میں پاکستان وولیبال ٹیم کا مینجر بن کے پلکتہ گیا تھا اور وہاں دس دن جو میں انتھیام کیا کامکشیز کے دوران وہاں کے جو وولیبال اسسوشیشن جو اس ایکوٹیز ہیں ان کا ایک نوجہان بیٹا جو ہوجی انیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ رودانہ مجھ سے ملتا تھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مائٹساہ تو بڑے سوفٹ سپوکن ہے اور بڑے لیبرال بفتتو کرتے ہیں اور ایک دن اس نے جلد کر کے اس سے یہ پوچھا کہ انکل کیا پاکستان ملد نہیں تھا میں اس کی کیا پاکستان ملد نہیں بناتا وہ ملد نہیں کیا ہمیں اس نے یہ نہیں پوچھا کہ پاکستان ملد نہیں بناتا اس نے کہا کہ کیا یہ پاکستان گھر بننا چاہاں کیا پاکستان پلچ نہیں بننا چاہاں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ ان الفاظ نے میرے اندر کس قسم کی سنامی یا پرسکوک یا جو بھی کھلا دینے والا جو گریفیکل یا فیزیکل ہونیشن ہوتی ہے مجھے چند سیکنڈ لگے اپنے آپ کو کابو کرنے میں تو میں نے کہا کہ جب میں کلکتے سے گیا تھا اسے پہلے میں بتا دوں کہ پہلے ہی انٹریو میں میں نے بتا دیا تھا کہ میں نے بچبن کلکتے میں بتا رہا تھا اور میں نے اپنی سکولنگ جو ہے سنڈلنگ سکالیس لاجلنگ سے کی تو میں نے کہا کہ میں جب کلکتہ چھوڑ رہا تھا میری ساڑے آج سال کے عمد تھی اور ساڑے آج سال کی عمر میں بھی مجھے پکا افتا انہیقین تھا کہ پاکستان بننے کی ضرورت ہے اور تری سک سال کے بعد جب آپ نے کہا میں سے سوال کیا ہے تو میں اس کا اطلاف کرتا ہوں کہ ہمیں گلدییں بہت بھی ہیں مطلب کہیں اس یقین پہ دراد نہیں آئیں وہ یقین ابھی بھی پختہ ہے ہم ان ملکیوں کو کنٹرول کر کے ہم رخ اپنا درست کر کے قبلہ اپنا درست کر کے اور جس وجہ سے جس کے لیے پاکستان بننا ہے وہ سوال مکمل کریں پاکستان بننے سے پہلے کچھ واقعی ایسی رائے تھے آہ جی جو جس چیز میں میرے پاکستانی ذہن کو پختہ کیا تھا مگر میں ایک واقعہ سے نبیان کرنا چاہتا ہوں کیا ساتھ لوگوں سے بھی آ گیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ چھ سال کا یومت کی پیریٹس واقع ہے دارجلن میں جیسے یہاں ہمارے اٹھان فٹ پاس پہ ہمارا سمان نکھا کے بیشتے ہیں اسی طریقے سے دارجلن میں نیپالی لوگ جو تھے وہ فٹ پاس کی چیز میں آکے بیشتے تھے تو میں چھ سال کا بچہ وہاں سے جب بزرگا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوٹ ہے جس کی اوپر قائد آزل کی تصویر ہے اور وہ نوٹ ہزار پیٹھا نوٹ ہے تو میں نے اس نیپالی سے پوچھا کہ یہ نوٹ چلے گا کتنے کا ہے تو اس نے کہا یہ ایک آنے کا ہے اور ایک آنے کیوں صدود قیمت تھی اور اس نے کہا کہ اگر پاکستان بن گیا تو یہ چلے گا تو مجھے فقر ہے کہ میرے جیب میں صرف ایک آنے ہی تھا تو میں نے آنے ایک دے کے وہ ہزار پیٹھا نوٹ وہ صدقی نہیں لیا زیادہ تیارت 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 موسیقی